ورس اس کی تلاوت کی جا رہی تھی اور اس کے ٹاسلیشن کیلئے ہم بلاتے ہیں برادر عباللہ صاحب کو آئیں گے اور وہ دونی اس کا ٹاسلیشن کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ ابھی ہمارے بہت پیارے ساتھی مجتبہ صاحب نے قرآن کریم کی تلاوت کی اس کا جو اللہ تعالیٰ اس میں جو کہنا چاہتا ہے اپنے انسان سے وہ فائنلی یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم کچھ نہیں دی آپ لوگ سب کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحیم حدلوی تھی اقرآ بسم ربک اللہ دید خلق پڑھ ہی اس رد کے نام سے جس نے آپ کو پہنا دیا اور آگے آیت میں کہا کہ آپ کو ہم سکھائیں گے آپ کو ہم نے سکھایا جو بھی سکھایا لکھنا سکھایا پڑھنا سکھایا سب کچھ ہم نے سکھایا اور آج ایک قرآن لڑکنسٹیوٹ کا inauguration تھا اس کا مطلب education دینی کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سب سے پہلے education دیا سب سے پہلے یہ science تو اب آیا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تئی میں سے surprise کیا اور ان کے درو تبیتاوین کے درو اور آمائدین کے درو آج ہم تک پہنچا تو سب سے پہلا رہی ہے تو ہمارا پہلے تو اس لیے اس میں ہمارے مستویٰ ساتھ نے خرابت کیا اللہ تعالیٰ کا بس اتنا ہی کہنا ہے کہ تم اس سے پہلے کچھ نہیں تھے میں نے تمہیں پڑھنا لکھنا سکھایا شکریہ سب سے پہلے مستویٰ سب سے پہلے مستویٰ دنیا نے اسے کبھی پاگل کا ہاتھ کبھی بیوالا تھا کسی نے جھوٹا پھکا تھا کسی نے گھر سے دھکے دے کر باہر نکال جائے تھا لیکن وہ قوم کا ایک فرد جس نے یہ سوچا تھا کہ ہمارے آنے والی جنریشن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا دوسرے ہاتھ میں سائنس ایک ٹکنولوجی ہوگا اور اس کے پیشانی پر کلمائے شہادت شد اللہ 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 محمد رسول اللہ ہوگا میرے مراد سرسید احمد خواہ ہے اور اسی کی جانشی کرتے ہوئے قرآن لڑنے مستویٹ پر خواب دیکھ رہا ہے کہ قوم کے اندر ایک علمی بیداری پیدا کی جائے قوم کے اندر ایک ایزوکیشن نیبلوشن لائے جائے جو قوم ایزوکیشن میں سیکسس نہیں ہو سکتی جو قوم ایزوکیشن میں اچھا ممبن ہی اختیار کر سکتی وہ قوم آگے کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی اور اس کی جانشی کرنے کے لئے ہم بلاتے ہیں پروفیسر عصاف علی کو آپ جعب علیہ اسلامیہ کے اندر درس و تدیز کا کام کئی سالوں سے دے رہے ہیں آپ کی علمی اور سماجی خدمات بہت بلند رہا ہے اور سماج آپ کو ہمیشہ اس بات کے لئے یاد رکھی گی تو ہم بلا رہے ہیں پروفیسر عصاف علی کو کیا ہے اور ہمارے چیف گیسٹ خصوصی محمار پروفیسر رفض علی آپ کے شخصیت کسی بھی تعرض کی مہتاج نہیں ہے آپ جعب علیہ اسلامیہ کے اندر اندر دیپارٹمنٹ پر پروفیسر ہیں اور آپ کی علمی اور سماجی خدمات بھی بہت بلندر ہیں آپ جماعت اسلامیہ سے بلونگ کرتے ہیں آپ پہی کتابوں کے مصنف ہیں آپ بہت ہی عالی مقام رہتے ہیں آپ کو دعوت کے لئے بلاتا ہو پروفیسر عصاف علی کو کیا بگٹ بلنے کے لئے کہ وہ آئے اور ان کو بگٹ بلنے ہمارے دوسرے گیسٹ ہے جو ہمارے لئے کافی احمیت کے ہمیں ہیں ڈاکٹر محمد پورٹ بریشتو وہ آئے اور انہیں بگٹ میر ہمارے برادر عباللہ سبھائی ہمارے دیسرے گیسٹے جناب قلیب اللہ صاحب اور انہیں بگٹ دینے کے لئے میں بھولا رہا ہوں ہمارے برادر ندیب صاحب اب اس کے بعد میں دعوت سخن دیتا ہوں پروفیسر عصاف علی کو کے آئے اور کچھ اپنی کلمہ سے ہمیں نوازیں اس شید کے ساتھ کے تم آگئے ہو تو اب آئی نہ بھی دیکھیں گے تم آگئے ہو تو اب آئی نہ بھی دیکھیں گے ابھی ابھی تو نگاہوں میں روشنی ہوئی ہے ہماری مراد عصاف علی آپ سائنس ٹکنولوجی ریپارٹ پیٹ سے جلے ہوئے آئے آپ کچھ اپنی کلمہ سے ہم تمام لوگوں کو نوازیں سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ